اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست محسن رضا ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی ایڈویو میں ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ کا رسیور نہیں دے رہا سگنل نہیں دے رہا تو اس میں کیا مسئلہ ہے اور آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو یہ ہمارا پا رسیور ہے فائیو سٹار کرکا ہے ایف ایٹی اس پہ یو ایس بھی وغیرہ نہیں لگتی ہے یہ اولڈ مارڈل کا ہے ایف ایٹی رسیور اس میں سگنل نہیں آرہے تو چلے چل دیں ٹیوی سکرین پر چیک کرتے ہیں کس میں کیا مسئلہ ہے یہ دیکھئے دوستو اوکے پہ ٹیوی سکرین پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کی روڈش والی بھی نہیں ہے ورک کنیکٹ کرتا ہوں یہ ڈش والی ہماری پین کنیکٹ ہو چکی ہے اور یہ ٹیوی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ ہی تو سگنل انسٹینسٹی آ رہی ہے نہ ہی کوئیلٹی آ رہی ہے اس پہ دونوں چیزیں نہیں آ رہی ہے نہ یہ ایلن بی کے سگنل شو کر آ رہا ہے اور نہ اس میں کوئیلٹی شو ہو رہی ہے تو چلے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گی کہ یہ کیا مسئلہ ہے اسے کیسے ٹھیک کرنا تو چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلے دوستو ہم اس ریسیور کو کھولیتے ہیں اور یہ دیکھئے دوستو یہ ریسیور اوپن ہو چکا ہے دوستو جب بھی آپ کے پاس سگنل کا فالٹ آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سپلائی کے وولٹیج چیک کرنا آنے پتہ ہونے چاہیے کہ وولٹیج کو کیسے چیک کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی سپلائی کے وولٹیج ہی نہیں ہوں گے تو آپ کے پاس سگنل نہیں شو ہوگی تو چلیے دوستو اس کے سپلائی کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا میٹھ رہا چکا ہے تو سی سٹ کر لیتے ہیں دوستو یہ سپلائی ہے 3.3 وولٹیج 15 وولٹیج اور 20 وولٹیج کی یہ جو سپلائی ہے وہ اوکی ہے تو اس میں مسئلہ جو ہے وہ سگنل آئی سی کا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس پر سگنل آئی سی یہ ہے یہاں پہ ہے تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ سگنل آئی سی کا ہے اس سے پہلے بھی میں نے ریسیور کے سگنل کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو دوستو آپ کے پاس کوئی بھی ریسیور ہو کسی بھی کمپنی کا کوئی بھی موڈل ہو تو اس میں اگر سگنل کا مسئلہ ہو تو آپ نے اس سگنل آئی سی کو چینج نہیں کرنا ہوتا دوستو سمپلی آپ نے اس کو سولڈ کرنا ہوتا ہے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اس کے بارے میں بنا چکا ہوں تو دوستو جب بھی آپ کے پاس یہ مسئلہ آئے تو آپ نے کیا سمپلی کرنا ہے کہ اس آئی سی کے اوپر پیسٹ لگا کر اس آئیس سی کو سمپلی آپ نے سولڈ کرنا ہے وہ آپ کاویہ کی مدد سے بھی کر سکتے ہو اور ہیٹ گن کی مدد سے بھی کر سکتے ہو اسی ویڈیو میں میں آپ کو کاویہ کے ساتھ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ میرے کافی صرف دوست کے پاس ہیٹ گن آویلیبل نہیں ہوتا تو وہ پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو ہیٹ گن ہی نہیں ہے تو ہم اس فالٹ کو کیسٹی کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاویہ کے ساتھ اس کو سولڈ کر کے نہیں تو چلی دوستو چور کر دیں تو اس کے میرے بورڈ کو ہم باہر نکالیں گے اس رسیور کو ہم ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کا بورڈ تو ہم نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر پیسٹ لگا کر اس کو سولڈ کرنا ہے پہلے ہم اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جگہ جو اس کی ہماری ہے وہ بلکل ساف ہو چکی ہے کلیر ہو چکی ہے تو اب اس کو ہم سولڈ کریں گے یہ ہے ہمارا پیسٹ تو اپنے کسی چیز کی مدد سے اس کو آئی سی کی چارہ طرف پیسٹ کو اچھے سے لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے آپ نے چارہ طرف اس کے احلال لینا ہے اچھے سے آپ سے پھلے گا سکتے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسے دوستو آپ پھلے گا سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا پیسٹ چارہ طرف لگ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا پیسٹ چارہ طرف لگ چکا ہے تو اب ہم یہ صرف سولڈ کرنا ہے وہ بھی کھاویا کے مدد سے دوستو ایک بات کا آپ نے بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے اگر آپ کی کھاویا کی بٹ خراب ہے دوستو تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کھاویا کی بٹ بلکل ٹھیک چاہیے اگر کھاویا کی بٹ خراب ہوئی تو یہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اس کے جو پوائنٹ وہ جوانٹ ہو جاتے ہیں جس کے مدد سے یہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے کھاویا کی بٹ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے فرنٹ پیسٹ ہمارے لگ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو سولڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں دوستو اپنے اچھے سے اس کو بہت ہی اچھے سے اور دھیان سے سولڈ کرنا ہے بہت ہی اتیاد کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو ایک سائٹ سولڈ ہو چکی ہے ابھی میں دوسری سائٹ کو سولڈ کرنے لگا اس کی دو سائٹیں میں نے سولڈ کر دی ہیں تو ابھی ہم اس کی تیسری سائٹ کا سولڈ کرتے ہیں کھابیہ کھاب نے بہت ہی استعمال سے بہت ہی دیات سے استعمال کرنا ہے دوستو یہ دھیان رہے کہ کھابیہ کا بیٹ خراب نہ ہو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی پر باقی تھوڑا سا پیسٹ لگا ہوا ہے تو اس کو میں ساف کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کو میں چے سے ساف کر لیتا ہوں یہ جو پیسٹ اس کا لگا ہوا ہے فرینڈ ریشیور سولڈ ہو چکا ہے ابھی میں نے اس کو واپس لگا دیا ہے تو ابھی ہم چیک کریں گے اس کی سیکنل آتی ہیں کہ نہیں تو دوستو میں اسے سائٹ کرتا ہوں اور اس کی انفو سائٹک نکالتا ہوں اور بیچے سے میں یہ اس کی پنڈ ڈشوالی کنیکٹ کرتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ ریشیور روک کیا ہوگا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے اوپر وال انٹینسٹی ستر کے لگ بگ آ چکی ہے سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن تو دوستو اب یہ ریشیور روک کیا ہو چکا ہے نیچے بھی سکتے ہیں اس کی قیلٹی میں پانچ سکنل آگے اور انٹینسٹی بھی اس کی کنیکٹنگ سکنل آگے تو ڈشوالی کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر اس کے سکنل آ جائیں گے پہلے اس کی کوئی بھی اوپر والی اور نیچے والی کوئی بھی نہیں آ رہی تھی یہ ہم نے آئیسی سولڈ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی انٹینسٹی اور قیلٹی دونوں سکنل آ چکے درشیور روک کی ہو چکا ہے